بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹین کلاس کے سٹوڑی ہے جی می لاس دے ایڈ سکول سکول میں میرا آخر ہے آئی سکل ریمیمبر دی ایکسائیٹمنٹ اینڈ فیسٹیوٹی آف می لاس دے ایڈ سکول آئی سکل مجھے اب بھی ریمیمبر یاد ہے لفظی طرمہ ہے ابھی تک میں یاد رکھتا ہوں دی ایکسائیٹمنٹ جوش اور فیسٹیوٹی اور جشن آف می لاس دے اپنے آخری دن کا ایڈ سکول جو آخری دن میں نے سکول میں گزارا اور پرحیپس یہ پرحیم بھی فریش ایڈ سکول میں گزارا اور شاید یہ ہمیشہ رہے گا فریش تازہ ایڈ سکول میں میرے دماغ میں میرے ذہن میں The students of 9th class arrange a farewell party in our honor at school سکول آن ڈیسمبر 15 نومی کلاس کے طلبہ نے arrange ڈ بندوبست کیا تھا a farewell party ایک الویدائی تقریب کا in our honor ہمارے عزاز میں at school سکول میں دسمبر 15 The school was closed سکول بند تھا There was great hustle and bustle of high class students وہاں پہ بڑے دھکم پیل اور افرہ تفریح of high class students اوپر والی کلاسوں کے طلبہ کی تھی یعنی high class کے جو طلبہ ہیں اوپر والی جماعتوں کے جو طلبہ ہیں ان کی بڑی افرہ تفریح بسل کا معنی hustle the campaign یعنی ان کا بڑا جوش و خروش تھا The teachers were also in a happy mood استاذہ بھی خوشگوار مزاج میں تھے The students were free from the school discipline طلبہ آزاد تھے سکول کے نظم و زبط سے سکول کے نظم و زبط سے طلبہ آزاد تھے they were leisurely walking and talking وہ فراغت سے walking چل پھر رہے تھے and talking اور بات کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے every day ہر دن sorry every day everybody was in a happy mood ہر آدمی خوشگوار مزاج میں تھا we were served with sweets wantons fruit chet and cake along with tea we were served ہمیں پیش کیا گئے کیا ہمیں sweets مٹھائی wantons samoses sweets مٹھائیاں samoses fruit chet and cake اور cake along with tea چائے کے ساتھ wantons were spicy and delicious samoses spicy spicy مسالے دار and delicious اور مزے دار تھے all the boys and teachers demanded wantons more than any other thing تمام لڑکوں نے and teachers اور اسازہ نے demanded مانگے wantons مانگے wantons more than anything any other thing بنسبت اور چیزوں کی speeches were made تکاریر کی گئیں on that occasion اس موقع پہ our headmaster advised the students ہمارے headmaster نے نصیت کی طلباء کو to work hard میند کرنے کی and prayed for our success اور دعا کی ہماری کامیابی کے لیے for the first time پہلی دفعہ we realized that ہم نے یہ محسوس کیا we are quite important ہم بڑے اہم ہیں for the society معاشرے کے لیے because we had to steer the responsibilities of the nation ہمیں چلانا تھی ذمہ داریاں of the nation قوم کی steer کا معنی چلانا ہوتا ہے یعنی ذمہ داریاں لینی تھی we thanked our juniors embrace them and left for our homes ہم نے شکریہ دا کیا اپنے juniors کا embrace them ان سے گلے ملے and left for our homes اور گھروں کو اروانہ ہو گئے ملے تحص pedal لہ 음악 چلانا